اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پی ایم سی پریٹس ٹیسٹ ٹو کے فیزکس کے پورشن کو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ایس یوزول آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی ساتھ اس بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹنٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ریسیب ہوتی رہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سب سے پہلا ایم سی کیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ایم سی کے سلیبس میں گریویٹیشن والا چپٹر انکلوڈیڈ نہیں ہے اور پی ایم سی نے اپنے پریکٹس ٹیسٹ ٹو کا پہلا ہی سوال جو ہے وہ گریویٹیشن والے چپٹر سے اس میں کیا کیا ہے شامل کیا ہے تو اس سے آپ کو ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ پی ایم سی کے فائنل اگزام میں بھی کچھ کوششنز آؤٹ آف سلیبس آ سکتے ہیں بلکہ آتے ہیں تو یہ بات آپ کے لئے ایک میسج ہے کہ جب پی ایم سی اپنے پریکٹس ٹیسٹ کے جو سیمپل کوششن دے رہا ہے اس میں بھی آؤٹ آف سلیبس آگر کوششن دے رہا ہے تو یہ فائنل جو اگزام ہیں اس میں بھی چند سوال جو ہے وہ آؤٹ آف سلیبس ہو سکتے ہیں اس کے لئے بھی آپ نے منٹلی پرپیر ہونا ہے اب اس سوال میں کہا جا رہا ہے 4 اپشن ہمارے پاس دیئے گے ہیں میں آپ کو تھوڑا سل سمجھانے کوشش کرتا ہوں ویسے گریویٹیشن والا اگر چپٹر ویسے تو پی ایم سی کی سلبس میں نہیں ہے لیکن جو میں نے گریویٹیشن کا جو لیکچر ریکارڈ کیے ہوئے ہیں اس میں یہ سارے کونسپ بہت ڈیٹیل میں میں نے ایکسپلین کیے ہوئے ہیں تو تھوڑا سے میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ یہ ہماری اگر میں ارث بنا دیتا ہوں اور یہ ارث کا ہمارا پاک جو ہے فرکزامپل یہ پول والے حصے ہیں یہ دونوں جو میں نے مار کیے ہیں ایک نورت پول ہے کیا ہے ساؤت پول اور اگر یہ یہاں میڈ میں اگر میں بلکل لائن ڈرو کرتا ہوں تو یہ کیا ہے ایکویٹر ہے اوپر جو لائن جو ڈرو کی ہے اوپر اور نیچے جو لائن ڈرو کی ہے یہ کیا ہے پول اور جو لائن جو میں نے بلکل جو میڈ میں جو ڈرو کی ہے وہ کیا ہے ایکویٹر اب جو وہ پوچھے جا رہا ہے کہ ایکسیلیریشن ڈیو ٹو گریویٹی جو ہے گوھر سے سنیے گا acceleration due to gravity جو ہے وہ سب سے زیادہ کہاں پر ہے یا اس میں کہاں سب سے کم ہے یعنی ان میں سے ہمیں correct option select کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں concept دیکھنا ہے کہ زمین ہمارے جو ہے جو اپنے axis پر کیا کر رہی ہے دیکھیں یہ pole ہے نا pole کو اگر آپ suppose کر لو کہ یہ dotted line سے اگر یہ بنا دوں تو یہ کیا ہے central axis اس central axis کے get کیا کرتی ہے زمین جو ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے spin motion کرتی ہے جس کی وجہ سے یہاں equator پر centrifugal force کا effect جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ centrifugal force جو ہے یہ gravitational کی جو force ہے جو towards the center ہے بھائی gravity کی جو force ہے نا وہ towards the center attack کرتی ہے لیکن کیونکہ وہ spin motion کر رہا ہوتا ہے تو یہ centrifugal force جو ہے یہ square away ہے جبکہ gravitational force جو ہے وہ کیا ہے gravitational force جو ہے وہ towards the center ہے تو جو بھی چیز equator پر ہوتی ہے اور زمین جب spin motion کرتی ہے تو spin motion کی وجہ سے وہ centrifugal force کا جو effect ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے centrifugal force کا جو effect ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے جبکہ اگر pole کے بات کیجئے اگر for example کوئی object جو ہے for example اگر کوئی object میں یہاں color change کر دیا کوئی object جو ہے وہ pole پر ہے تو pole پر اس کی centrifugal force کا کوئی effect نہیں ہوتا کیونکہ یہ اس کے مقابلے میں کیا ہے 90 degree کے انگل پر ہے کیونکہ pole پر جب کوئی چیز ہوتی ہے تو gravitational force جو ہے وہ towards the center attract کر رہی ہے اور جو centrifugal force ہے وہ اس کے مقابلے میں 90 degree کے انگل پر ہے لہٰذا pole پر اگر کوئی چیز ہوتی ہے اس پر اس کی spin motion کا کوئی effect نہیں پڑتا لیکن اگر equator کے اگر بات کرتے ہیں تو centrifugal force جو ہے اس کا slightly effect جو ہے وہ gravitational force پر ہوتا ہے جو اس کو cancel out کرتی ہے یعنی in short ہم نے یہ decide کیا کہ pole پر جو acceleration due to gravity ہے وہ maximum ہوتی ہے اور equator پر جو ہوتی ہے وہ least ہوتی ہے یہ آپ نے zahe nation کیا اب option a میں کہا جارہے same on equator and pole نہیں acceleration due to gravity pole پر maximum ہے equator پر least ہے option b میں کہا جارہے least on pole نہیں least جو ہے وہ pole پر نہیں ہوتی option c میں کہا جارہے least on equator بالکل صحیح بات ہے equator پر یہ least ہے سب سے کم ہوتی ہے اور d میں کہا جارہے increases from pole to equator جب بھی ہم جو ہے وہ pole سے equator کی طرف جاتے ہیں تو اس میں اضاف ہوتا ہے جبکہ اس کا correct answer کیا ہوتا یہ correct answer ہوتا ہے کہ equator سے جب ہم pole پر جاتے ہیں تو acceleration due to gravity کیا ہوتی بڑھتی تو یہاں اس پوری situation میں ہمارے پاس جو correct option ہمارے پاس جو ہے وہ ہے option c least on equator is the correct answer next mcq ہمارے پاس ہے in the absence of air resistance an object thrown into the air at an angle of 20 degree to the ground will experience option a constant vertical acceleration option b changing vertical acceleration option c changing horizontal acceleration and option d constant non horizontal acceleration option یہاں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ air resistance کو negligible کر دو an object thrown into the air at an angle of 20 degree to the ground will experience بھئی ایک object ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ کیا کیا ہے 20 degree کے angle پر کیا کیا ہے thrown کیا بھئی 20 degree کا angle ہے یہاں 20 degree کے angle پر ہم نے جو ہے وہ اس کو کیا ہے وہ پھیکا ہے اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کون سا option جو ہے وہ correct ہے تو اگر آپ کو یاد ہو projectile motion کے اگر ہم بات کرتے ہیں air resistance کو projectile کی ہوتی ہے وہ constant ہوتی ہے اور وہ velocity جب constant ہوتی ہے تو وہاں acceleration ہوتی ہی نہیں ہے اب ہمیں option a اور b میں جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے option a میں کہا جا رہا ہے constant vertical acceleration اور option b میں کہا جا رہا ہے changing vertical acceleration a اور b میں تو بھائی projectile جو ہے اس میں horizontal velocity constant ہے جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں vertical acceleration کے حوالے سے تو vertical acceleration ہم 9.8 meter per second square ہی رکھتے ہیں اگر air resistance negligible ہوتا اور وہ کیا ہوتی ہے constant ہی ہوتی ہے تو لیاز SMCQ کا ہمارے پاپ جو correct answer کیا ہے constant vertical acceleration is the correct answer جبکہ c اور d میں horizontal acceleration کا ذکر ہے جبکہ horizontal acceleration ہوتی نہیں ہے کیونکہ horizontal velocity constant ہوتی ہے next ہمارے پاس ہے ali pushes a mattress and then punches ali punches a mattress ایک mattress ہے جو نڑا میں ہے اس پر punch مارتا ہے then punches a wall ایک دھیوار پر مارتا ہے with the same force same force کے ساتھ why does ali experience more pain while striking the wall ali نے جب دھیوار پر مکہ مارا تو اس کو زیادہ درد ہوا جبکہ اسی طاقت کے ساتھ جب اس نے mattress پر punch مارا تو اس کو زیادہ درد نہیں ہوا تھا اب کیوں ایسا ہے option a میں کہا جا رہا ہے the rate of change of momentum while striking the wall is lower ہمیں کہا جا رہا ہے rate of change of momentum جب دیوار پر اس نے جو گئے rate of change of momentum جو ہے وہ تو force ہے جبکہ یہاں اس سوال میں کہہ دیا ہے کہ force تو same ہے نا تو option a اور b تو ہٹا دو the rate of change of momentum while striking the wall is lower اور b میں کہا جا رہا ہے the rate of change of momentum while striking the wall is higher بھئی rate of change of momentum آپ کو معلوم ہے وہ تو force کے بڑا بر ہے تو force تو یہاں سوال میں یہ دیا ہے کہ دونوں situation میں force کیا ہے same ہے تو a اور b کا تو senseless option ہو گیا option c میں کہا جا رہا ہے the wall does not move بھئی دیوار پر مکہ مارا دیکھیں mattress پر جب اس نے مکہ مارا تو mattress نرم تھا تو اس کی بہت ساری انرجی جو تھی وہ mattress کی shape کو change کرنے میں کیا ہو گئے استعمال ہو گئے لیکن دیوار جو تھی وہ سخت تھی دیوار جو ہے وہ اس نے تو کوئی حرکت ہی نہیں کی اس کی shape میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی اور پوری کی پوری انرجی جو ہے وہ کیا ہوئی reverse back میں آ کر اس کے ہاتھ پہ لگی جس کے وقت اس کو کیا ہوا درد ہوا لیاس اس کا correct answer ہمارا پاس کیا ہو گیا option c the wall does not move wall جو ہے وہ حرکت نہیں کی اور اس کی پوری کی پوری انرجی reverse back اور اس کو اس وجہ سے درد جو ہے وہ زیادہ ہوا next ہمارا پاس جو ہے which of the falling is true about newton's law of motion by newton's law of motion کے حوالے سے ان میں سے کونسا option جو ہے وہ correct ہے option a میں کہا جارہ one of them is not related to forces option b میں کہا جارہ two of them are not related to forces c میں کہا جارہ all of them are related to forces اور d میں کہا جارہ ہے one of them is related to forces by newton's law of motion تین law of motion ہے نا first law of motion میں کہا جارہ کہ کوئی بھی چیز جس state میں رہتی ہے وہ اسی state میں رہے گی unless کے اوپر کوئی external unbalanced force apply نہ ہو پہلے میں تو بھئی force کا ذکر ہے دوسرے میں کہا جارہ رہا ہے کہ بھئی جب کسی بھی object پر external unbalanced force apply ہوتی ہے acceleration produce ہوتی ہے اور وہ directly proportional ہوتی ہے کس کے force کے دوسرے میں بھی force کا ذکر ہے پھر تیسرے کی اگر ہم بات کرتے ہیں to every action there is equal and opposite reaction ہر action میں گوزت نہیں ہے گا ہر action میں equal اور opposite reaction ہوتا ہے بھئی reaction کس کی بات ہو رہی ہے force کی بات ہو رہی ہے بھئی آپ action force apply کرو گے تو بدلے میں کیا ہوگی reaction force ہوگی وہ back ہو کر واپس آئے گی اس کا ملتب کیا تینوں میں جو ہے وہ force کا ذکر ہے تو correct answer ہمارے پاس کیا ہو گیا option c ہے all of them are related to forces تمام کا جو ہے وہ force سے کیا ہے تعلق ہے next mc کے ہمارے پاس when body when body moves dash always changes بھئی جب کوئی بھی body حرکت کرتی ہے ہمیشہ ایک چیز میں تبدیلی آتی ہے option a میں کا جارہ ہے velocity option b میں کا جارہ ہے acceleration option c میں کا جارہ ہے mass اور option b میں کا جارہ ہے force جب کوئی بھی چیز حرکت کر رہی ہوتی ایک چیز میں ہمیشہ تبدیلی آتی ہے option a velocity کی بات کرتے velocity میں کیا position change ہوگی body حرکت کرے گی velocity میں تبدیلی آئے گی option a تو صحیح ہے b میں کہا جارہا acceleration ضروری ہے constant acceleration کے اگر ساتھ جائے گی تو acceleration میں ضروری ہے change ہو نہیں c میں کوئی بھی چیز حرکت کرے گی اس کی mass مطلب دیلی آئے گی نہیں option d میں کہا جارہا force ضروری اگر constant acceleration کے ساتھ جا رہی ہے تو اس کے اوپر ضروری نہیں کہ force میں کوئی تبدیلی ہو اس کا مطلب کیا ہے correct answer ہمارے پاک option a velocity is the correct answer next time سے ہمارے پاس ہے the projectile motion covers maximum range projectile motion maximum range کب cover کرتا option a horizontally option b vertically option c tangentially option c linearly projectile motion maximum range کب cover کرے گا projectile covers maximum range اب ایک میں کہا جارہا maximum range کب cover کرے گا جب آپ horizontally throw کرو option a b میں کہا جارہا maximum range کب cover کرے گا جب آپ اس vertically کرے option d میں کہا جارہا ہے جب آپ linearly straight throw کریں یہ clear نہیں ہے option c میں کہا جارہا ہے tangentially اب اس میں ہمیں linear کا مطلب ہمارے پاس یہی ہے جسے graph ہوتا linear اور linear جو graph ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے linear graph جو ہے ہمارے پاس تب ہوتا ہے جب اس کے درمیان angle کون سا ہوتا ہے 45 degree تو یہ سوال اگر دیکھا جائے تو proper described نہیں ہے اس کو proper elaborate ہونا چاہیے بلکل ٹوٹا ہوتا سوال انہیں دی دیا ہے تو projectile motion cover maximum range 45 degree پر ہے اور یہاں complete horizontal یا complete vertical پر maximum range تو نہیں ہوگی اور tangent تو is the correct answer next ہمار پاس pitch depend upon pitch of a sound کس پر depend کرتا ہے option a میں کا frequency option b timbre option c loudness option d amplitude a b c and d pitch depend upon pitch کس پر depend کرتا ہے pitch of a sound سب کو معلوم ہے characteristics of sound آپ پڑھتے ہو نا پچ ہمار پاس جو shrill اور grave sound کو differentiate کرنے کے لئے پچ کی property استعمال کرتے ہم جتنی زیادہ frequency ہوگی آواز اتنی زیادہ باریک ہوگی تو pitch کس پہ depend کرتا ہے frequency پہ next ہمار پاس the engine of vehicle deliver constant power engine of vehicle deliver constant power and move on inclined plane than its velocity option a must remain a b c and d 4 option ہمار پاس the engine of vehicle delivers constant power and moves up on the inclined plane than its velocity بھائی دیکھیں power ہمار پاس اس کا formula ہے f force multiply by velocity کیا ہے power اگر power constant ہے تو power اور velocity کس درمان consolation ہے direct اگر power constant ہے تو velocity بھی کیا ہوگی constant must constant پاور کے ساتھ اگر apply ہو رہی تو velocity بھی کیا رہے گی constant رہے گی next mc کی ہمار پاس 1 kilo watt is equal to dash watt 1 kilo watt جو کس کے برابر ہے option a 2 thousand watt بھائی یہ تو بہت ہی آسان سوال ہے اس وقت time waste نہیں کریں 1 kilo اب potential energy کے بہت سارے formula ہو سکتے the formula to estimate potential energy potential energy کے formula ہو سکتے یہ proper سوال gravitation potential energy ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے the formula to estimate potential energy potential energy کو estimate کرنا ہے تو کون سا formula ہے تو اگر gravitational potential energy کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہمار energy پوچھو electrical potential energy elastic potential energy gravitational potential energy تو تھوڑا سوال elaborate ہونا چاہیے اور potential energy اگر generally اگر اس کی derivation کی بات کی جائے تو f dot d سے شروع ہوتی work کی اس سے شروع ہو رہی ہوتی ہے تو work اور energy دونوں same چیز ہوتی ہے option a b possible b gravitational potential energy پوچھے گا تو یہ ہو گا a اور b پہ تضاد ہے لیکن یہاں چلو gravitational potential energy سمجھتے ہیں تو b ہمارے cancer ہے next ہمارے پاس the kinetic energy of object at rest کوئی object rest میں ہے اس کی kinetic energy کیا ہوگی option a maximum b negative option c 0 option d constant kinetic energy of object at rest جب کوئی بھی object rest میں ہوتا ہے اس کی kinetic energy کیا ہوگی kinetic energy energy تو وہ energy ہوتی ہے جو motion کی وجہ سے حرکت کی وجہ سے the kinetic energy of object at rest is 0 to correct answer کیا ہوگیا c next is the direction associated with angular displacement is given by angular displacement the direction associated with angular displacement angular displacement direction left hand rule head to tail option c right hand rule d flaming rule a b c d 4 options ہمار پاس angular displacement direction what right hand rule کے ذری what do we know next ہمار پاس an object traveling in a circle at two revolution per second has an angular velocity of object traveling ھائے ایک circle میں اور اس کی رفتار بتا جاری ہے to revolution per second ہمیں اس angular velocity بتانی ہے تو اس میں چار option ہے یہ باقی ہے to b R point ہمار پاس ہمار پاس کتنے revolution 2 pi کے برابر 2 revolution hid تو میں اس کو کیا کروں گا multiply by 2 اب ہمارے پاس کیا ہوگی پائی کی ویلیو ہمارے پاس ہے 3.14 اب 3.14 کو اگر میں 2 سے multiply کرتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے 6.28 اور 6.28 کو اگر میں 2 سے multiply کر دوں گا تو میرے پاس یہ ہے answer 6.28 کو اگر ہم multiply کرتے ہیں کس سے ہم multiply کرتے ہیں 2 سے تو ہمارے پاس answer جو ہے وہ قریب تر کیا ہوگا ہمارے پاس answer ہوگا 12.6 6.28 ہے نا تو کریب کر ہمارے پاس answer جو آئے گا وہ ہوگا 12.6 اس کا answer بنے گا 12.6 radian per second is the correct answer next ہمارے پاس ہے one complete revolution of an object covers dash angle in degree one complete revolution of an object cover dash angle in degree ایک complete revolution کس کے برابر 2π اور 2π اگر degree میں بات کیتا تو کس کے برابر ہوتا ہے 360 degree کے برابر ہے c ہمارے پاس کیا اس کا correct answer ہے next ہمارے پاس earth revolution in 24 hours covers dash angle بھئی earth کا revolution ہے اب دیکھیں ایک ہوتا ہے rotation ایک ہوتا ہے rotatory motion ایک ہوتا ہے revolution تب یہاں اگر دیکھا جائے کہ earth revolution کی بات ہو رہی ہے 24 hours میں earth revolution دو الگ چیز ہو گئے دیکھیں ایک ہوتا ہے spin motion ایک ہوتا ہے revolution revolution میں ہمارے پاس ایک پورا چکر جو کاٹنے کی بات ہو رہی ہے 24 hours میں spin motion consider اگر کر لو تو کتنا angle cover کرے گی پورے 360 degree جو زمین ہماری cover کرے گی next ہمارے پاس example of mechanical wave mechanical wave example option transverse wave option longitudinal wave option c both transverse and longitudinal wave option d compressional wave ان میں سے کون c mechanical wave example c mechanical and d 4 option ہمارے پاس ہے آپ نے ایک option select کرنا ہے دیکھتے ہیں correct answer کتنوں کا آتا ہے تو اس کا correct answer میں بتانے جا رہا ہوں answer c both transverse and longitudinal wave don't know جو ہیں mechanical wave ہو سکتی ہیں mechanical wave ہوتی جس کے لئے medium چاہیے ہوتا ہے تو transverse wave جو سمندر کے اندر جو transverse wave produce ہو رہی ہوتی اس کے لئے medium چاہیے اور longitudinal wave اگر sound wave کی بات کی گیا تو اس کے لئے بھی چاہیے medium کی ضرورت ہے دونوں transverse and longitudinal wave mechanical wave کی example ہو سکتی next ہمارے پاس microwave microwave ہمارے پاس کس کی example ہے option a میں کہا an electromagnetic wave option b میں کہا sound wave option c longitudinal wave option d standing wave microwave is in microwave kis ki example ہے microwave ہمارے پاس example ہے option a an electromagnetic wave microwave kis example ہے electromagnetic wave ki example next ہمارے پاس the property of musical sound which differentiate between grave and shrill sound is by property ہمیں بتانی ہے وہ property shrill and grave sound یعنی بھاری آواز اور ایک پتلی آواز میں differentiation کرنے کی سلائد رکھتا ہو تو وہ property کون سی option a pitch option b intensity option c beats option d quality ابھی میں اس سے پہلے کہ بھاری آواز اور بھاریک آواز کو differentiate کرنے والے جو property وہ کون سی ہے pitch of a sound pitch ہے وہ پتلی آواز اور ایک بھاری آواز کو differentiate کرنے کے کام آتی ہے option a is the correct answer next ہمارے پاس pitch is days proportional to frequency pitch اور frequency کے درمیان کون سا relation ہے یہ بھی اس سے پہلے بات بتائی جمعے کتنے basic سوال یہی سوال اگر ہم اپنے گروپ میں آتے تو ڈی 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 سمندر میں دیکھو تو ٹرانسورس ویمجھ جا رہی ہوگی اور یہی سمندر اگر کنارے کے بات کرو تو یہ ویمجھ گیا ہو جاتی ہے بلکل لونگیٹوڈل ہو جاتی ہے بھائی لونگیٹوڈل میں کیا ہو تو ویمجھ جس ڈائریکشن میں جاتی ہے اس کے پارٹیکل بھی اسی ڈائریکشن میں موف کرتے ہیں تو لونگیٹوڈل ہے اور اگر پرپینڈگلر موف کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹرانسورس سمندر کے بیچ میں اگر آپ دیکھو تو یہی ووٹر ویوز جو ہوتی ہیں وہ ٹرانسورز ہوتی ہیں اور یہی ویوز کناروں پر آتی ہے تو بلکل کیا ہو جاتی ہے لونگی ٹیوڈنل ہو جاتی ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس یہ ہے آپشن ڈ ہے لونگی ٹیوڈنل بھی ہوتی ہیں اور ٹرانسورز بھی ہوتی ہیں تو یہاں جا کر ہمارا لیکچر نمبر ون ہم یہاں انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ لیکچر نمبر ٹو میں ہم یہی سے آگے کنٹینیو کریں گے اور ڈیفرنس سوال کو ڈسکس کریں گے تو اس لیکچر کو بھی اٹین کرنا مت بھولیے گا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ